اللہ اکبر فریضہ اکامتے بھی مرانا نے یہی بیان کیا جس امد کو بھی اللہ تعالی نے کتاب دیئے ان کے ذنبہ یہی بات لگائی کہ وہ اس کو قائم کرے قائم کرنے کا مطلب بلکل جس غرض کے لئے وہ کتاب مکمل یہ لئے کہ کوئی حصہ اس پر عمل کر لیں باقی اس کو پیچھے پھینک دیں کسی چیز کی کامل کا مطلب یہ ہوتا کہ جیسے اس پر عمل کرنے کا حق ہے نوالا کیا جائے اگر کہا جائے کہ انصاف قائم کرو تو وہ امینہ بالکس تو مطلب یہ عدالتیں ہوں گوائی سچیاں دے رہے ہیں لوگ وہاں کوئی رشوت نہ لے پریشر نہ قبول کرے عدل انصاف کے مطابق فیصلے ہو پھر کہیں گے کہ وہاں عدل قائم ہے اور اگر عدالتیں ہی ہیں مگر بھٹے گواہ جائے بھی رشوت تو وہ پھر قائم ہے تو اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا کہ تم کیا بڑے بنے پھرتے ہو کہ ہم موسیٰ کے وارث ہیں اور بڑے شیوخ ہیں اور دبے پہنے ہوئے اور درباروں میں جب دربار جاتے ہو بازاروں میں تجاتے لوگ کھڑے ہوں ہمارے ترہم سب انجیل میں آتا کہ وہ ہمارے ہاتھ چھو میں مگر اللہ نے قرمایا لست ملاش ہے تم رائی برابر بھی کوئی شاید کسی دی چیز پر تمہاری بنیاز نہیں جب تم اللہ کی کتاب کوئی چھوڑ گیا ہے اس کو قائم نہیں کرتی تو کیا ہے لئے کتاب ہوں تو مولا نے وہ ساری بات کی کہ ہم سے پہلی امت جو اس پر جو فرض جرم لگی کہ تم نے کامتے تورات نہیں کی وہی بات ہمارے ہمیں قرآن دیا اللہ نے آخری کتاب اور دین مکمل کر دیا نبی علیہ السلام نے پہنچا دیا تو اس غرض کے لئے اس امت کو آخری امت اور بہتر امت قرار دیا گیا کہ اب اس دین کو اصل شکل میں ان کی عدالتوں میں انصاف ہو ان کے بازاروں میں حرام نہ ہو ان کے ہاں کو جھوٹ بولنے والا نہ ہو گھروں میں بھی امن ہو خامد بیگی کتاب ہے ہر جگہ نہ اسلام نظر آئے جدھر لوگ جائیں اسلام جو ہے نہ اصل شکل میں نظر آئے یہ کام تھا مسلمانوں کا مگر انہوں نے پھر کوئی یہود کی طرح پھر مرضی کی کچھ بات نے رہنے دین باقی سارا دین نے لپیٹ کر رکھ دیا اور مطالبے یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے نبی کی امت ہیں ہم پر رحم فرما یہ کر اللہ کہتا ہے تم سے پہلے بھی لوگ یہی سمجھتے تھے ہم مساء علیہ السلام کے وارث ہیں کوئی ریعت ہوئی تھی ان کی مسجد اقصاب ایران ہوگی یدو شرم کی اینٹ سے ہیٹ بچ گئی سب قید کر کے لے گئے اب اس نے ستر سال غرامی میں تم نے گزارے بنی شرم اس لیے اللہ کوئی ریعت نہیں کرتا کس نبی کی امت ہے اس کے قانون ہیں ضوابط ہیں ان کے مطابق فیصلے کرتا کہ یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں کھڑا کیا ہے ایک آدمی زمین کے ایک ٹکڑا خریدتا بڑی محنت کرتا باغ لگاتا مروف درست پھال نہیں دیتے ساڑھی محنت آئے گی اس لیے اگر امت وہ کام نہ کرے جس کے لیے اس کو اٹھایا گیا ہے کہ دین خود بھی اس پر عمل کرے اور باقی دنیا بھی جو نا اس کو اس کی طرح بلائے صرف باتوں سے نہیں اپنے عملی نمونے سے لوگوں کو دکھائے کہ یہ ہے آمن اور انصاف ہمارے علاقوں میں مولانا عبداللہ سنجی مرحوم جب ساری دنیا سے دھکے کھا کر بیچارے آئے نا تو پھر ہندوستان کے علماء کا اعتماد تھا اس نے انہوں نے بیان کیا اور بڑا روتے تھے انہوں نے کہا میں نے جب لین اور سٹالن سے بات کی تازہ تازہ ان کا انقراب آیا تا سوشلسٹوں کا کہ اسلام میں یہ معاشی نظام ہے جس سے یہ قطر و غارت بھی نہیں ہوتی امیر غریب واپس میں لٹے مرتے بھی نہیں اور مسئلہ حال ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے ساری بات سن کر کہا مولانا ہمارے دماغوں میں بھوسنی بھرا ہوا مگر آپ بتائیں کہ اتنے مرک ہیں مسلمانوں کی کسی جگہ یہ اسلامی معاشی نظام چلتا ہے کہ ہاں وہاں اپنے بندے بیجیں اور دیکھیں کہ واقعی امیر غریب اسرائی محبت سے رہ رہے ہیں تو مولانا نے روتے تھے روح ہوایا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں میں شرمندہ ہو گیا کہ باتوں کا کیا جب کوئی مسلمان یہ کام کر کے دکھاتا ہے تو مسلمانوں نے وہ کام چھوڑ دیا جیسے کوئی ملازم کام نہ کرے اپنی ڈیوٹی نہ دے مگر تنخواہ کا مطالبہ کرے ایسے ہمیں کہ اللہ فرشتے بیجے اللہ کیوں کرے اللہ کی بیجی رشتہ ہے محضر اللہ وہ پاک ہے جو کام صحیح کرے گا وہ اس کا ساتھی ہے اور جب مولانا نے آخر میں بھاگ کی کہ اگر تمہیں کئی عزت نصیب بھی ہوگی دین کو چھوڑ کر تو وہ عزت لوگوں کے سہارے ہوگی امریکہ اور برطانی کافر تو ہمارے پشت بنا ہوگی اور وہ ذلت سے بہتر ہوگی وہ عزت کیا دوسروں کے سہارے جب وہی حال ہوگیا نہیں ہمارا کہ ان کے بس گزا کر رہا ہیں کشکال لیے پھرتے ہیں جب بھی چاہتے ہیں وہ پاؤں سے ٹھوک کر مار دیتے ہیں اور یہ بھی بڑی اچھی بات کی کہ جو یہ ساری بیعت سنیں گا اسے پتا چرے گا کہ مسلمان جو برباد ہوئے ہیں اور اتنے ضلیل ہو گئے اس کی وجہ تب ہی اسباب نہیں یہ جو کہنا کہ اصلہ ان کے پاس نہیں کارخانے نہیں یہ فلانی تعلیم نہیں وہ کہتے سب بات کی بات اصل جو کام ہے خراب ہوا وہ تو یہ ایسا لیکن جو ڈیوٹی تھی کہ دین قائم کر تم دنیا میں نمونے کے مسلمان بن کر وہ چھوڑ دیا علام اقبار رہم ترحل ہے کہ دو چار اشار اسی بارے میں بڑھو ہمیں بہت پیاری بات کی سباب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں یہ رہی کہ ہمارے پاس دولت نہیں اس لیے گر گئے جہاں میں گر کبھی جوہر میرا آشکار ہوا کلندری سے ہوا سکندری سے دولت کب ہوتی تھی پاس پھٹے لباس تلواروں کے لیے نیامیں بھی نہیں تھی اور جوتے ٹوٹے ہوئے پیٹ ساتھ لگے ہوئے مولانا مفضیر حمدلالہ نے ایک مضمون لکھت تم کی حادمے مسلمان کی قوت کا اثر راہ اثر ممباد تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ افغانستان کا جو حکمران سانہ مسلمان حکومت کے ساتھ مالا تھا خراج دیتا تھا مری بنو میا کے دور میں خراج دینے سے انکاری ہو گیا کہ میں نے کوئی نہیں خراج دیا تو سفارت آئی لوگ آئے اس کے پاس مسلمانوں کے نمائنے لے تو اس نے کہا رکھ بے لے کہ تم سے پہلے جو لوگ خراج لینے آتے تھے ان کے نا پھیٹ پچکے ہوتے تھے اور فاقر کی ویعہ سے ایسے ان کا حال ہوتا سالباس بھی ان کے ایسے وہ کہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نبی کے ساتھ ہی تھے وہ پشت گزر گئی تو اس نے کہا وہ لوگ جب آتے تھے نا ظاہری حالت ان کی ایسی ہوتی مگر دربار میں ان کے داخل ہونے سے مجھ پر روبتاری ہوتا تھا اب کوئی سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ اچھا لباس پہنے ہوئے بردیاں اچھی ہیں جسم تمہارے مگر میرے اندر میں وہ خوف نہیں پیدا اس لیے میں انکار کرتا ہوں بتنا تو زور تم چالیس سال نہیں ٹیکسوں سے لے سکے تو اصل میں وہ اصل طاقت جو تھی ختم ہو گئی ایمان کی قوت جی وہ گم کر بٹھے اب بچنے دانشور اس قوم میں تعلیم نہیں اگر محلے ملے سکول کارج کھول دو حالانکہ وہ یہ وہی سکول کارج حقین سب جو شروع ہوئے ہی تھی جب انگری دور میں تو اکبر الابادی مرحوم نے کیا کہہ دیا تھا کہ ہوتا نہ یوں وہ قتل سے بچوں کے بزنام افسوس کے فیراؤن کو کارج دینا سوجی کہتے ہیں بچے مارنے کیا ضرور کارج کھول دیتا اپنی طرح کی تعلیم دیتا اسرائیلیوں کے بچے نسریوں سے بڑھ کر زیادہ اس کے وفادار ہوتے بس پہلا وہی مور ہے پہلا ترنبوئی ہے نا حکمران جو ہوتا ہے جمہوریہ دیتا کہتا ہے چھا دیتا ہے ملوکیہ تو بری تھی جمہوریہ دیتا ہے اس کے سورات دیکھے کیا ہو رہے ہیں نہیں جمہوریہ دیتا ملوکیہ مطلب تو یہ کہ حکمران جو ہے نا وہ ہوتا ہے ڈرائنگ سیٹ پر بیٹھا ہو جہا ہے در لوگوں کو لے جانا چاہتا چاروں نہ چاروں در ہی ملک جاتا دعائیں کر رہے ہیں ہزار چیخ سے رہے مکے جانا اگر وہ گاڑی گھنگا کی طرف سے جا رہا ہے کیا بنیں گا حکمران چونتے وقت نا عقل ہونے چاہیے کہ یہ یارب نی جان مال عزت عبرو اس کے حوالے کر رہے ہیں ملہ اور مستر میں اتنا فرق کیوں ہو گیا ہے اللہ یہ تعلیمی نظام جائے کوئی مستر بنا رہے ہیں کوئی ملہ بنا رہے ہیں یہ کیا فرق ہے فرق ہو گیا ملہ بنا اس طور میں اس لیزہ کامت دین کیسے آدمی نے یہ ادا کر سکتا ہے جبکہ ہمارے دعا کہتے ہیں ہمارے دعا کر لیا ملہ بنا ہو گیا آپ کیا گروہ کر لیا ہمارے دعا کر سامنے ہاں بالکلی اکامت دین کا صبر ہی نہیں رہا ہمارے دعا کر سکتا ہے ہمارے دعا کر سکتا ہے آپ کی ضروریت نام دیں یا خلافت نام دیں جو بھی نام دیں ہمارے دعا کر سکتا ہے لنبک ان کی خمیش دے گا نکال میں کہتا ہے کہ آپ بعد میں تقریر کریں پہلے مطمئن کریں کرتا کان سے لیا اس چادر سے بند نہیں سکتا تھا جو سب بھائی یہ کس سے سے آپ نے کوئی سکتا ہے ہمارے دعا انہوں نے کہا کہ یہ میری بھائی اس بات میں میں اپنے نہیں کہتا ہوں میرا بیٹ عبداللہ جو اٹھ کے بتا گئے کہ کیسے بنی انہوں نے جب اٹھ کے بتایا کہ میں نے اپنے اباجان کو اپنی جو چادر جو دی تھی اس سے ملا کے یہ بنا ہے پھر اس صاحب نے کہا کہ اب کہیں اب ہم سنیں گے تو کسی نے یہ کہا کہ آپ مومنین پر جو ہے تنقید کرتے ہیں تو حضرت عمر نے کیا فرما انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے اوپر تنقید نہ کریں تو ان میں اچھا ہی نہیں ہے اور ہم اگر ان کی نہ سنیں تو ہمارے اندر کوئی اچھا ہی نہیں ہے یہ تو جہر تھا یہ جہر ہے جمہوریت کا بھی اگر آپ دیکھیں تو جہر یہ یہ کہ وہاں آدمی کوئی اختیار ہے یہ نہیں ہے کہ جب مریت آپ جادی بوٹ کرون کی تعداد میں اپنی صندوق میں ڈاڑ کے تو جمہوریت بن جاتی ہے نہیں بدنام کرنے والی بات جمہوریت کا بدنام کرنے والی بات یہ تو اسی چیز ہے جمہوریت کو اگر دیکھنا ہو تو اس کا نمونہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال عزت اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تحفیق دی اور انہوں نے اس میں پورا نمونہ ملتا ہے ہر چیز میں کہ کس طرح سے چوتھائی صاحب کو دیا کریں آپ پہلے سے بیٹھ کمیش تھی ایک دن گئے لوگ ملنے کے لئے ان سے تو دیر سے آئے باہر کہنے کے بات یہ نہیں ہے میں نے انتظار آپ لوگوں کو کچھ نہیں کروایا کہ میں اندر برسہ کچھ کام کر رہا تھا میرے پاس ایک جوڑا ہے دوسرا تو ایسی کپڑا ہے دو تھی وہی میں نے دویا تھا وہ میں نے کھا کہ سوک جائے تو پہنچ کے آپ سے جا کے ملو ہمیر مومنین ہیں اور ان کے پاس ایک جوڑا ہے اور اس کو دھوتے بھی وہ خود ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک آپ اس دور میں کیوں اتنے دریئے ہیں کہ آپ کا بڑی سیٹ پر بٹھا ہے وہاں جو ہے وہ اچھا مند بلاک روپے کی سوٹ بندہ تو آپ کو پھر وہ مقام کس طرح سے آگے ہو وہی بھی رتبیر والی بات ہوگی نا رتبیر مرپاد ہوں گے ابو کے مرنے اروان داتا خالان میری کو دے کر رہا ہے رتبیر نے کہا کہ میں توبہ 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 رتبیر نے کہا تھا وہی جو مورا نے اس کا وارہ دیا ہے کہ میں وہ ٹوٹی چپل والے کہاں گئے وہ تو ان کو خجور کی پتھوں کی ٹوٹی چپل پہنے ہوئی تھی تم کہاں سے آگئے بس شکیل صاحب جو فرما رہا ہے بات تو یہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدہ ہو دین سیاست بات تو دین ہے دیرہ پر اکتا دین چھوٹ گیا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ ہمیں ایسی تجارتی نہیں چاہیے دین چاہیے دین دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت میں ہم کیا کر رہے ہیں ہم قرآن مجید کو وہ حصے جو کہ جہاد پر ہیں یعنی دین کو قائم رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال وہ ہم نکال دیں ان کے کہنے سے اب دیکھیں آپ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے توبہ ایسی یہ ہے کہ جیسے ایک آبی سے تربار شہید انہوں نے بلی خان کے گروہ نے نکال دی توبہ زاکرے میں پھر مسٹر عماللہ کیا بات اس میں بریشتر عزار آسن جہاں وہ توہین عدالت اور استثناء جہاں حاکم کو اور اس بارے میں کچھ وہ بات کر رہے تھے اپنے حضاعتیں دے رہے تھے تو وہ سوال پوچھنے والے نے کہا کہ بھئی حضرت اگر عمر سے سواہ کہنا دی میں عمر کا اور سرطانی کا موابنہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں تو یہ بتا رہا ہوں یہ ہمارے اعتزاز کس طرح گمراہ گمراہ ہو گیا جس جس کو سن کر اس قدر دکھوا کہ وہ اس کی نظر میں حضرت عمر کی مثال دینا کو مثال نہیں میں یہ چکتا کہ جاننے کے بعد اللہ نے اس کو بڑکا دیا علم ہوتے ہوئے کس طرح یہ تحریف چید وہ عدریہ کو بار برباد کر توبہ توبہ مولو برام جی میں بار بار آیت آئی ہے یہ اکثر لوگ نہیں مانتے اکثر لوگ نہیں جانتے تو جمہوریت میں اکثریت کا چکر ہے تو اکثریت لوگ تو نام ماننے والوں کی ہے نام ماننے واروں کی اکثریت کو دفع کر ہوں ماننے واروں کی اکثریت نیک آدمی کو چنے نا وہ کافروں کی اکثریت کی بات ہو رہی کہ اکثر لوگ کافر ہیں مسلمان جو ہو جائے مومن قرآن پر عمل کرنے والے وہاں پھر اکثریت مشورہ میں ماننا پڑے گے یہ اکثریت قابل تعریف ہے اللہ کے نیک بندوں کی ہے وہ منق ربیدین کی بات یہ نہیں کہ ساری اکثریت بری ہیں جب حکم و مشورہ مشورہ میں ایک آدمی کہ نہیں میں ٹھیک ہوں مشورہ تو یہ اتفاق ہو جائے بسم اللہ ورنہ پھر زیادہ ہوں گے مومن متقی لوگوں کی بات ہے جو فاسق فاضر ایسے ان کا ذکری مرانہ یہی بات کہ آج مسلمان ہیں نام نے ہاتھ ان کے یہاں پہ کیسے یہ کلیہ لگے گا جی جمہوریت بات یہ دینی تحریک ان کے کرنے کام یہی تھا کہ دعوت کا کام اتنا کرتی کہ زیادہ لوگ اسلام کی طرف صحیح طریقہ سے آ جاتے زیادہ سجید ہو جاتی نیک کلوں کی وہ کام انہوں نے سمجھا مشکل ہے ہوتا کوئی نہیں انہوں نے بھی شارٹ کر تجویر کر یہ سب کچھ گیا نہ کچھ ہاتھ آیا جو کرنا چاہیے وہ بھی نہ کر سکتی نیک بنانے کی کوش کرنی چاہیے ہم خیار بنائیں زیادہ دوبوں کو تاکہ وہ ووٹ دیں اس پر لمبا کام سوال کر مسکل ہے چھوڑ گئے دکانے کھوڑ گئے کام یہی کرنا پڑے گا کہ اپنی دعوت جتنے زور سے پھیلا کرو لٹریٹر شائع کرو دیکھیں نا اس زمانے میں کون سا آدمی ہے مولانا موضو دین ایک چھوٹی سی کتاب لکھی دی سا دین نہیں آتا اب اس میں کوئی اختلاف مسئلہ نہیں ساری چیز جیسے ہیں کہ بنیادی ہیں اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان ایمان کی دور لے نکلتا ہے بسم اللہ بسم سوار باج سوار جاب انشاء اللہ باج بس بیٹا دین ہار سے دیکھ کر اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت میں مسلمان کا خسار نہیں اس طرح کا ووٹ جو لوگ پھر کہہ دیں کہ ہم حکومت کو نہیں مان یہ موضی زیادہ نہ ٹوک آخر وہ بھی انسان ہے اپنی مہ رکھ ہیں وہ کہ ہم نہیں مانتے ایسے حکمران حکمران تو وہی کام یاب ہو سکتا نا زیادہ طرح دل سے اس سے محبت کرے اس کا حکم مانے اگر اگر زبردستی آپ کی مسلط بھی کر دیں جب وہ لوگ نفر کرتے ہیں موری صاحب کا فتوہ پڑھا رہا جائے گا کوئی آنا عوام کی طرف پڑھے مگر محنت ہے کہ علماء اس میں لگ جائیں ان کو اپنے ساتھ جوڑیں محبت کریں کوئی راستہ اور نہیں نبی بھی آئے محبت دا